نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے گھٹنے ٹیک دیے قطر پاکستان ترکی نے مل کر سعودی عرب کو مجبور کیا کہ وہ یہ قدم اٹھائے قطر پر پابندیاں ختم کرنے کے شاہ سلمان کا قطر کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ جس سے پاکستان ترکی کو بھی فائدہ ہوگا بڑی خبر آگئی امت مسلمہ میں بڑی دڑار ختم ہو گئی قطر نے پاکستان ترکی کا شکریہ ادا کر دیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مشکل وقت میں قطر کی مدد کرنے والے رجب طیب اردوان عمران خان نے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا پاکستان قطر ترکی اتحاد کتنا طاقت پر ہوگا سعودی عرب بھی پریشان ہو گیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پاکستان قطر ترکی نے سعودی عرب کو مجبور کر دیا کہ وہ قطر میں یہ کام دوبارہ شروع کر دے قطر نے بھی پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے شکریہ ادا کر دیا عمران خان واقعی خود کو عالمی لیڈر کے طور پر سامنے لے آئے اب دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہی ہوں گے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایک نیوز کانفرنس سے خیطات کرتے ہوئے بتایا کہ ضروری امور کی تقنیل کے بعد سعودی عرب کا سفارت خانہ دوہا میں دوبارہ کام شروع کر دے یہ سفارت خانہ خلیج دعون کانسل کے فیصلے کے نتیجے میں سفارتی بائیکارٹ کے موقع پر بند کیا گیا تھا العلامہ ہونے والی تنظیم کے حالیہ اجلاس میں قطر کا سیاسی سفارتی اور اقتصادی بائیکارٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد مختلف شعبوں میں تعلق کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دارالحقومت ریاس میں اپنے اردنی ہم منصب یمن السفدی سے ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات اور علاقائی پیش رب سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ویڈیا ریپورٹس کے مطابق شہزادہ فیصل کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اردن کے ساتھ علاقائی معاملات اور دور طرفہ امور پر مسلسل کوارڈینیٹ کرتا رہتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات میں دونوں اطراف سے مسئلہ فلسطین کے جامعہ حل کی ضرورت پر زور دیا دونوں رہنماؤں نے خطے میں یمن سمیت ایران کی لبنان میں مداخلت پر تبادلہ خیال کیا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بہران پر تشویش کا اظہار کیا ناظرین سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر کے مبینہ طور پر دہشتگردی کی حمایت کرنے اور ایران کے ساتھ روابط رکھنے کی بنا پر اس سے تعلقات ختم کرتے ہوئے قطر کے آگے کئی مطالبات رکھے تھے قطر ایک چھوٹی لیکن بہت مالدار خلیجی ریاست ہے اس نے ہمیشہ اسلامی جنگجووں کی حمایت کے الزامات کو مصرد کیا ہے بی بی سی کے نامانگار برائے سیکیورٹی فرینک گارڈنر کے مطابق قطر پر سیپہ بندیاں ہٹانے میں کئی مہینوں کے صبر بہت سے محنت کی گئی بہت محنت کی گئی سفارتکاری جس میں زیادہ کردار قویت کا رہا شامل رہی مگر ٹرم کے صدارت کی مدت کے خاتمے کا وقت قریب آتے ہی وائٹ ہاؤس کا بھی کردار بھڑا ان کے مطابق قطری خلیجی عرب ہمسائیوں کی جانب سے پیٹھ میشورہ گھوم پہ جانے کو جلد معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی بھول پائیں گے ساڑھے تین سال کی بندش قطری معیشت کو بہت مہنگی پڑی اور یہ قطریق اتحاد پر بھی ایک قاری ضرب تھی لیکن متحدہ عرب امارات کو قطر کے رویے میں تبدیلی پر ہمیشہ سے شبا رہا ہے اگر شاہ قطر دہشتگردوں کی معاونت کے الزامات سے انکار کرتا ہے اور ان الزامات سے بھی کہ اس نے غزہ لیبیا یا کہیں بھی کسی سیاسی اسلامی مہمجوئی کو مدد فراہم کی خاص طور پر اخفان المسلمین کو جسے متحدہ عرب امارات اپنی بادشاہت کے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اس دوران اس پابندی نے اگر کچھ کیا تو وہ یہ کہ اس نے قطر کو سعودی عرب کے نظریاتی دشمنوں ترکی اور ایران کے قریب کر دیا ناظرین اس خبر کا سب سے پہلے اعلان قویت کے وزیر خارجہ احمد نصر السباہ نے ٹی وی پر گزشتہ روز کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق قطر اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے والے ملک قویت نے بھی حال ہی میں تھوڑی کامیابی حاصل کی لیکن اس سے پہلے کے کچھ مہینوں تک فیز سیونگ کے لیے کسی قرارداد کے آثار بھڑتے دکھائی دے رہے تھے جس نے اس عمل میں شامل سبھی ممالک کو نقصان پہنچایا دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کے لیے امریکی انتظامیہ کا واضح کردار نظر آتا ہے سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم کے داماد اور سینئر مشیر آج کو قطر اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں شامل ہوں گے قطر کے امیر تمیم بن حماد اتھانی نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے جی سی سی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت کو قبول کیا تھا بین الاقوامی امور کی چیف نامانگار لیز ڈو سیٹ کی ریپورٹ کے مطابق جی سی سی کا اجلاس منعقد کرنے والوں میں شامل ایک ذریعے سے انہیں معلوم ہوا کہ سعودی حکام کے جانب سے قطر کے لیے اپنے فضائی بحری اور بھری راستے کھولنے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی بحالی کا اقدام ہے تاکہ اجلاس میں قطری امیر کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے سن 2017 میں جب قطر پر یہ پابندیاں آئیت کی گئی تھی تو قطری امیر نے کہا تھا کہ وہ ایسے کسی ملک کا سفر نہیں کریں گے جس نے قطری شہریوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ والس ریٹریف جنرل سے گفتگو میں پرمب انتظامیہ کے ایک آفیسر نے کہا کہ یہ اب تک ہمارے لیے سب سے بڑی پیش ربط ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور بہترین دوست بن جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوں گے اس خبر کے سامنے آنے سے پہلے ہی ذرائع ابلاغ میں یہ اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے تاریخی مقام آل اولہ میں ہونے والے خلیج تعاون کانسل جی سی سی کے اکتالیس میں اجلاس کے نتیجے میں خطے کے ممالک میں تین سال سے جاری تناؤں کے بعد اقریبی تعاون بھڑ سکے جی سی سی ممالک میں سعودی عرب، قویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بہرین اور اموان شامل ہیں ناظرین قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے درمیان برف بگل گئی ہے اور ان ممالک کے تعلقات بھی بحال ہو گئے ہیں لیکن ایک بات جو عرب ممالک کو ذہن نشین کر لینی چاہیے فجے کے قطر اور ترکی کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہیں اور قطر کے پیچھے ترکی کھڑا ہے فیسے تو عرب ممالک یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ترکی کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے جب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے قطر پر پابندیاں آئیت کین تھیں تو وہ ترکی ہی تھا جس نے آگے بھڑ کر قطر کی مدد کی تھی اور جب ٹرمپ نے ترکش لیرہ گرایا تھا ڈالرز کے مقابلے میں تب قطر نے بھی اپنے بھائی کو اربوں ڈالرز دیا تھے قطر اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار تھا اور اگر ترکی قطر کی پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا تو اس وقت تک قطر بھی اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خمد کرنے والوں میں شامل ہوتا لیکن چونکہ قطر ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہیں اس لیے عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قطر عرب ممالک کے بلوک سے الگ ہو جائے اور ترکی ایران اور پاکستان سے ہاتھ ملالے اسی خدشے کے پیش نظر عرب ممالک نے جو پابندیاں قطر پر آئیت کی تھی اور جو الزامات قطر پر لگائے تھے ان سے پیچھے ہٹ گیا اور قطر کے ساتھ ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اب چونکہ مشکل کی گھڑی میں قطر کی مدد ترکی نے کی تھی اس لیے قطر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کسی ایسے بلوک میں شامل نہ ہو جس سے ترکی کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہو اور یہ بات روز روشن کی طرح آئیاں ہیں کہ سعودی عرب کی ترکی کے حوالے سے کیا پولیسیز ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ کمرشل جہاز کے قریب ان میزائلوں کی گرنے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیبگی میں اضافہ ہو سکتا ہے امریکی ٹی وی چینل نے ایران کے تازہ میزائل تجربے اور میزائلوں کو امریکی بحری بیڑے کے قریب داخنے کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا امریکی عہدداروں کا کہنا تھا کہ ایران کا ایک میزائل ایک مرچنٹ جہاز سے بیس میل کے فاصلے پر گرا لیکن اس نے جہاز کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی حساس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عہدداروں نے اپنی شناک ظاہر نہیں کی بہرہ ہند میں داگے بیلسٹک میزائلوں کو امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس نیمٹس کیریئر گروپ میں تقریباً سو میزائل گرنے کے مقام سے صرف سو میل دور تھا اگرچہ افق پر سو میل دور تیارہ بردار بحری جہاز یا اس کے محافظ جہازوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن امریکی مصنوعی سیاروں کی مدد سے ایران کے میزائل اڈوں اور ان کے داگے جانے کے مقام کی نشاندہی کی ہے ایرانی سپا پاسدارانے انقلاب نے اپنی تازہ فوجی مشکوں کے دوران اپنے جدید ترین انٹی شپ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا سیٹلائٹ نے ایران کے اس فوجی اڈے کی نشاندہ ہی کر دی ہے جس سے میزائل داگہ گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاسدارانے انقلاب کی مشکیں اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ گیا یہ میزائل جنوب مغربی ایران کے مسجد سلمان فوجی اڈے سے داگہ گیا سیٹلائٹ سے ملنے والی تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ ایران نے مسجد سلمان اڈے کے قریب ایک زیر زمین پلانٹ قائم کر رکھا ہے جس میں مشکوک نوعیت کی اشیاء تیار کی جا رہی ہیں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد سلمان اڈے کے قریب اسلحے کے گودان کم پاسدے تک مار کرنے والے میں میزائل لانچنگ بیس مضبوط دیواروں کے اندر قلاب بند امارت اور سرنگیں دیکھی جا سکتی ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ